مزمون لکھنے کے لئے آ سکتا ہے تو اس لئے آج ہم ایک اچھا طالب علم پر مزمون لکھنا سیکھیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم ایک اچھے طالب علم کی کیا کیا خوبی ہوتی ہے ایک اچھا طالب علم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اس کے اوساف کیا کیا ہونا چاہیے اس طریقے سے ایک اچھے طالب علم پر ہم کتنا بڑا اور کتنا اچھے طریقے سے مزمون لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں طلبہ ہمیشہ معاشرے کی ریڑ کی ہٹی ہوتے ہیں معاشرے کی ترقی کا انحصار مختلف قسم کی تعلیم میں طلبہ کی کارکردگی پر ہوتا ہے ایک اچھے طلب علم کے کچھ فرائز بھی ہیں جنہیں امانداری سے ادا کرنا ہے ضروری نہیں کہ اچھے طلبہ ہمیشہ ذہین ہو بلکہ وہ ہیں جن کے پاس چند بنیادی اوصاف ہیں جو انہیں سیکھنے کی کامیں مکمل طور پر سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتے ہیں تعلیم کا مقصد مستقبل کی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے کے لئے مثالی افراد پیدا کرنا ہے یہ مقصد اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب طلبہ مخلص ہو اور وہ حقیقی معنوں میں تعلیم حاصل کریں صرف چند سوالوں کی نکل کر کے امتحان پاس کر لینا تعلیم نہیں ایک تعلیم اس وقت تک تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل و جان کو تعلیم کیلئے نہ لگائے تعلیم علم وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو علم اور سیکھنے کی حصول کیلئے وقف کرتا ہے اس لئے علم کی تلاش کرنا ایک مثالی تعلیم علم کا اولین اور اولین فرض ہے علم کا حصول محنت اور پری لگن کا متقاضی ہے مثالی تعلیم علم اپنے آپ کو علم سے مالا مال کرتا ہے عمل زندگی میں سب وہی تعلیم علم بہترین زندگی لے کر نکلتے ہیں جنہوں نے علم ایک مثالی تعلیم علم سیکھنے سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ علم کی تلاش میں گہرائیوں تک جاتا ہے اسے کلاس ڈسکوشن میں مناسب طریقے سے حصہ لینا چاہیے اور استاد کے پوچھے گئے سوالات کے ممکنہ جوابات فراہم کرنا چاہیے یہ اسے زیادہ پر اعتماد اور اس کے وزن کو وسیطر بناتا ہے مثالی تعلیم علم اپنے اساتذہ کی عزت اور احترام کرتا ہے وہ اساتذہ کی جگہ کو جانتا ہے جس کے لئے جلال کے دروازے کھول رہے ہیں وہ آجز اور فرما بردار ہوتا ہے اپنے اساتذہ سے جتنا زیادہ سیکھتا ہے ان کا اتنا ہی شکر گزار ہوتا ہے جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی آجز ہوتا ہے ایک تعلیم علم کو اپنے کلاس فیلوز کے تعلیمی مسائل کو حل کرنی میں مدد کرنی چاہیے اسے مقلص مہنتی اور تاؤن والا ہونا چاہیے اسے سافتا لباس پہتنا چاہیے یا مناسب لباس کوٹ پر عمل کرنا چاہیے اسے اپنے مذہبی فرائد جیسی سفائی نظم و ثابت اخلاقی اقدار اور اچھے قدار کو بھی جاننا چاہیے جو اسے زندگی کی طرف اچھی سمت پراہم کرتے ہیں ایک ٹیکنیکل تعلیم علم کو اپنے پریکٹیکل ادوار کے بارے میں زیادہ سنزیدہ ہونا چاہیے فنی تعلیم عملی کام روح کی معنی ہے ایک تعلیم علم کو روزانہ کی بنیاد پر لیبریری کا دورہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے نصاب کے مطابق اپنے عمل میں اضافہ کر سکے اس کے پاس روزانہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے جس کی پیاروی کی جائے جو اسے اپنے نصاب کا خاکہ مکمل کرنے اور اسے موضوع پر مکمل حکم دینے میں مداد فراہم کریں اسے اپنی سرگرمیوں کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے ایک مثالی تعلیم کومی کا منڈک نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے تصورات اور نظریات زیادہ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اور وقت کا پابند ہے وہ منفی اور منفی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتا وہ خود کو اپنی پڑھائی اور کام تک محدود رکھتا ہے وہ فضول کاموں میں اپنا وقت زائے نہیں کرتا وہ ایسے اناسی سے رفاقت نہیں رکھتا جن کا مقصد تعلیم کو نقصان پہنچانا ہے وہ سادہ اور سادہ زندگی پر یقین رکھتا ہے وہ مہربان اور فیاض ہیں معمولی باتوں میں اپنا وقت زائے کرنا اس کی میعان سے نیچے ہے اسے اپنی زندگی یا مستقبل کے حوالے سے کچھ اگراز و مقاصد ہونے چاہیے اسے ادارے کے قواعد و زوابط کی پابندی کرنی چاہیے جو اس کے مقاصد و زندگی کو سیمت دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعلیم کتاب کا کیڑا بن جائے اسے کھیلوں اور گیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس سالے نہ چاہیے وہ جانتا ہے کہ صحت مند دماغ کے لئے صحت مند جسم ضروری ہے وہ ان تمام ترگرمیوں میں دلچسپی لیتا ہے جو اس کی جسمانی صحت کو فروغ دیتی ہے اسی خوشی وہ اسی خوشی اور جوش کے ساتھ کھیل کے میدان میں جاتا ہے جس کے ساتھ وہ لیبریری میں پڑھتا ہے ایک مثالی تعلیم علم گئے سماجی نہیں ہوتا اپنے ساتھی طلبہ سے پیار کرتا ہے اور تمام اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے علم حاصل کرو اپنے کاموں کو پورے جوش و جذبے سے حاصل کرنا طالب علم کی اہم ذمہ داری ہے محنت کامیابی کی کنجی ہے محنت سے عظمت حاصل ہوتی ہے کام کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوئے وہ سب محنتی تھے انہوں نے اپنا کام باقائدگی اور عظم کی ساتھ کیا طالب علم شخص ہے جو اپنے مقصد کو کسی بھی قسم کے کام سے نوازنا چاہتا ہے اس لئے طالب علم کو اپنا کام امانداری اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک بہترین طالب علم ایک اچھا طالب علم کس طرح سے ہونا چاہیے ہر پوائنٹ کو مضبون تھوڑا لیندی ہے تھوڑا بڑا ہے اس میں سے جو بھی پوائنٹ آپ کو جتنے ہو سکتے آپ اتنے پوائنٹ کو یاد کر کے امتحان میں لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو اتنا بڑا ہی مضبون لکھنا چاہیے بلکہ ایک سارے ایک اچھے طالب علم کی خوبی ہے جو اس میں ہونا چاہیے آپ اس میں سے جتنا زیادہ اچھی طریقے سے یاد کر کے جتنا اچھے اقزامیں لکھیں گے آپ کو اتنے اچھے اقزامیں امتحانات میں مارکس مل سکتے ہیں تو چلے پھر ملیں گے ہم انگلے ویڈیو میں اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور شیئر کریں کمینٹ کریں ہماری ویڈیوز آپ کو کیسے ہوئے